ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں نوید شاہ ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ایران کے ایک ہی حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور ایران کے ساتھ مذاقرات کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے لیکن خبر جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مصور ہو سکے ناظرین مشک وستہ میں کشیدگی کے بعد امریکہ اور ایران نے قوام موتیدہ کو اپنے اپنے خط لکھ دیئے ہیں امریکہ نے اپنے خط میں جنرل قاسم سلمانی کو قتل کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ تین جنوری کو بغداد میں امریکی ڈون حملے میں ایرانی پاس رانن کلا کی قدس فورس کے سربراس جنرل قاسم سلمانی کو شہید کیا گیا تھا اور اس کے جواب میں چھے جنوری کی رات ایران کی جانب سے اراک میں دو امریکی اڈو پر مزائل حملوں کے بعد حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے حملوں کے بعد امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے بھی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو ایٹمی اتھیار تیار نہیں کرنے دیں گے اور امریکہ نے تہران پر مزید سخت مبندیاں آئید کرنے کا فیصلہ بھی کیا امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا ایرانی حملے پر پالیسی بیان دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ایران کو جوری اتھیار تیار نہیں کرنے دیں گے امریکی فوج کسی بھی چیز کے لیے تیار ہے ایران اپنی ایٹمی سرگرمیاں روکے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حملے میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن ایرانی قومت نے دعویٰ کیا کہ حملے میں اسی کے قریب امریکی فوجی مارے گئے ہیں امریکہ نے قوام متحدہ کو لکھے کہ خط میں کہا ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں امریکہ کے اس خط کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے امریکہ نے ایران کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران نے بھی قوام متحدہ کو خط لکھ دیا ہے ایران نے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ اپنے دفاع کی خطر ایران نے عراق میں امریکی ہڈوں کو انشانہ بنا کر مناسب اور خطر خواہ جواب دیا ہے ایران نے خط میں مزید کہا کہ اپریشن صرف اور صرف امریکی دفاعی مفادات کو انشانہ بنایا گیا اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم دوسروں کی لائیاں لڑتے لڑتے اب کسی بھی جنگ کا عیصہ نہیں بنیں گے امران خان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن اور تہران کو بھی قریب لانے کی کوشش کریں گے اور پاکستان دنیا میں امن کا دائی بنے گا دوسری جانب امریکی امان نمائندگان میں صدر ٹولر ٹرمپ کے ایران کے خلاف جنگ کرنے کے اختیارہ کو بھی واپس لینے کے لیے قرارداد پر ووٹنگ ہوگی امریکی سپیکر نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ ان کے پاس امریکی شہریوں کو تحفظ فرائم کرنے اور خطے میں استقام کو یقینی بنانے کی کوئی ٹھوس اکمت عملی نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسی لیے امان نمائندگان انیس سو تر تر کے ایکٹ کے تائے صدر کے جنگ کرنے کے اختیارات کو مدود کرنا چاہتے ہیں ان سب بیانات کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ امریکی صدر ڈولر ٹرمپ کے پلیسیوں سے بھی امریکی بھی خوش نہیں نظر آتے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں شکریہ